بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی بلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ پیچ یا آڑو کے جوس کی دو بہت ہی اچھی سی ریسپیز شیئر کروں گی بہت ہی آسان ہے آپ نے ٹرائے بھی کرنی ہے اور میری ویڈیو شروع سے آخر تک دیکھنی ہے میری ریسپیز اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو چلتے ہیں اپنے پہلے میتھڈ کی طرف اور اس کے انڈریڈینٹس کی طرف انڈریڈینٹس بہت سیمپل اور آسان سے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ ہی انڈریڈینٹس کیوز کروں جو ایزیلی اویلیبل ہوں ہر کسی کے پاس اس کے لیے میں نے تین نارمل سائز آڑو لیے ہیں اس کا چلکہ اپنے اتار لینا ہے اور پھر اس کو اپنے سلائسیز میں کٹ لینا ہے اس کے ساتھ میں نے 2 ٹیبل سپون شگر لی ہے آپ اس کی قوانٹیٹی اپنے سائکے کے حساب سے ایجسٹ کر سکتے ہیں اور ایک چھوٹکی میں نے کالا نمک لیا ہے اس سے بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے کرش ٹی وی میں نے آئیس لے لی ہے اور تقریباً ایک گلاس پانی لے لیا ہے میں نے پانی کی قوانٹیٹی بھی آپ اپنے حساب سے دیکھ لیں گے کیونکہ کچھ لوگوں کو گاڑا جوس اچھا لگتا ہے اور کچھ کو زیادہ تھک اچھا نہیں لگتا تو یہ میں نے بلینڈر لے لیا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں شگر اور کالا نمک دونوں چیزیں ایڈ کر دینی ہے اگر آپ کے پاس کالا نمک نہیں ہے تو آپ دوسرا بھی یوز کر سکتے ہیں پر کالا نمک زیادہ اچھا لگتا ہے اس میں اس کے بعد میں نے اس میں پانی ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم بلینڈر چلا دیں گے اور اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیں گے تو یہ اچھے سے بلینڈ ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایک رشکیوی آئس دال دیں گے اور اس کے ساتھ بھی ہم اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیں گے تو ہمارا جوس ہو گیا ہے پیار یہ تھا پہلا میتھڈ تو اب ہم چلتے ہیں اپنی دوسرے میتھڈ کی طرف یہ بھی بہت آسان اور سیمپل سا ہے اس کے انگریڈیئنٹ سیم پچھلے میتھڈ والے ہی ہیں صرف ایک کا چیز کا ڈیفرنس ہے تو میں نے آڑو کو چھیل کے سلائشز میں کٹ کے بلینڈر میں ڈال لیا ہے اس کے پاتھ اس پہ میں نے 2 ٹیبل سوون شگر اور تقریباً ایک چھٹکی کالا نمک ایڈ کیا تھا آپ ان کی کونٹیٹی اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور پھر ہم نے اس میں پانی آٹ کر دینا ہے صرف بلینڈ کرنے کے لیے زیادہ پانی سمیڈ نہیں کرنا اور اس کو اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے اور لاسٹ میں اس میں ہم نے کرش کیوی آئس ڈال کے ایک دفعہ پھر سے پلینڈ کر لینا ہے اس کو میں نے سرونگ گلاس میں نکال لیا ہے اور اب اس میں ہم نے کوئی بھی سوفٹ رنگ آپ مرینڈا لے سکتے ہیں فینٹا لے سکتے ہیں سپرائٹ لے سکتے ہیں جو بھی آپ کو اچھی لگے آپ نے وہ آئٹ کر دینی ہے کونٹیٹی آپ نے اپنے حساب سے دیکھ لینی ہے کہ آپ نے آڑو کو جوز کتنا رکھنا ہے اور اندر آپ نے سپرائٹ یا فینٹا کتنی آٹ کرنی ہے میں نے اس میں فینٹا یوز کی ہے کیونکہ اس سے جوز کا کلر بڑا انہانس ہو جاتا ہے اور بہت خوبصورت لگتا ہے تو یہ ہمارا دوسرا میتھڑ تھا جی ویورز تو یہ تھی آج کی ریسپی جس سے آپ گھر میں بہت ہی مزے کا ریفریشنگ سا آڑو کا جوز بنا سکتے ہیں بہت ہی ہیلڈی ڈرنک ہے یہ آڑو کا سیزن بھی چل رہا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا ان میں سے جو بھی میتھڑ آپ کو اچھا لگے آپ ضرور ٹرائے کریں اپنے ویوز ہم سے ضرور شیئر کریں ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملیں گے نئی ویڈیو نئی ریسپی کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ